دوستو بھی جو ہے نا ہم لوگ آئے ہیں کولیج روڈ یہاں پر جو ہے نا یار بہت زیادہ پیٹس ہیں دل تو کہہ رہا ہے سارے ہی اپنے گھر لے جاؤں لیکن یار ہمارا مین مقصد ہے یہاں سے اسیل مرگا لینا ہے تو یار یہاں پر جو ہے نا ایک بھائی مجھے دکھا رہے تھے یہ مرگے یہ بلیک والا تو مجھے پسند آیا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا یار یہ کافی دفعہ لڑ چکا اور اس کے بس زخم بہت زیادہ تھے اس براؤن آلے مرگے کے کافی زیادہ وہ پیسے مانگ رہے تھے لیکن یار یہ ہمارے دل پر آ گیا تھا تو پھر ہم نے بھائی سے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ مرگا دے دیا اب اس کے دوبارہ نکلیں گے اس کے قیلعہ بھی پکے ہی نہیں ہے تکچی ہے اب یہ چھوٹا ہے مطلب اب یہ چھوٹا ہے یہ اب بھی بیٹا تو دیکھو اس کا تو بھائی ابھی آپ کو گھر جا کے یہ مرگا دکھاتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو آج کبھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کل ہم گئے تھے اپنا مرگا لینے اسیل آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر تو فائنلی ہمارا اسیل مرگا آ گئے ہیوی قسم گیا اس کو ابھی ہم نے چوزوں کے ساتھ ہی چھوڑا ہوئے چونکہ چوزوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ابھی فیلحال دوستو مرگی کو میں دیکھنے جارہوں کیا کر رہی ہے یار انڈہ دے بھی چکی ہے انڈہ میں نیچے بھی رکھائے ہوں ابھی تک یہ بیٹھی ہوئے ہے اس کا کوئی چھٹا گھنٹہ ہے ایسی بیٹھی ہوئے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے یہ اب کڑک ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو فل جو آنا گرم ہوئی ہوئے ہیں نیچے سے اتنی دیڑ سے اوپر بیٹھی ہے اور باہر باہر پھول جاتی ہے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے یہ کڑک ہو چکی ہے کیونکہ اس نے بارہ سے چودہ انڈے دے چکی ہے ابھی وہ انفرٹلائز انڈے تھے اور اب ہمارے پاس کوئی انڈے ہی نہیں کہ ہم اس کے نیچے رکھیں تو اب اس کا جو آنا یار ہمیں کڑک توڑنا ہی پڑے گا ابھی تمہیں ادھر ہی رہنا تمہارے لئے میں مرگا لے کر آیا دوستو مرگے کو آپ لوگ ہلکے میں نہ لیں بہت ہی تگڑے قسم کا لے کر آئے ہیں بڑی ہائٹ ہے اور سندھی ہے سبحان اللہ چیک کرو یار چوزے بھی کام پٹھتے ہیں ایسے اس بار یار ہم کچھ ڈیفرنٹ لے کر آئے ہیں براؤن کلر کا ورنہ پچھلی دب ہم لوگوں نے جو ہے نا جاوہ مرگا لے لئے تھا اس بار ہم سندھی لے کر آئے ہیں براؤن کلر کا مجھے لگتا ہے اس نے بہت تنگ کرنا ہے باہر نکلنے میں اوہ بھائی آجا 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 پاگل ہو رہا ہے چوزے ہیں چوزے بھائی ساگ دوستو مرگا بلکل ہی پاگل ہو چکے چوزے کے پاؤں رکھ دیا تھا اس کو چوڑ لگ سکتی تھی لگتا ہے پہلے ہمیں چوزوں کو بیٹھ نکالنا پڑے گا کیونکہ مرگا جو ہے نا ہلکے میں نہیں آرہا ایسے ہی کہتا ہوں پہلے چوزوں کو بیٹھ نکال لیتا ہوں چلو یار تم لوگی بیٹھ نکل جاؤ تم لوگ بھی کام نہیں ہو نیچے اترو ایک چوزے کو میں نے باہر نگال دیا جس کے اوپر اس نے پاؤں رکھ دیا تھا اب باقی دو چوزے رہ گئے ہیں کالے یہ فائٹر ہے ہمارا چل 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 ایک گنجا مرگا چلو آجا بھائی ہلکے میں نہیں آرہا بھائی پتہ نہیں اب ڈر یہ ہے کہ یہاں سے باہر چھلانگ نہ لگا دے پھر نیچے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا میں جو نا یار یہ لے کر آیا تھا ہے نالا مجھے پتہ تھا اس نے بہت اچھلنا ہے کیونکہ کالے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا تو میں سوچ رہا ہوں اس کی ڈانگ پہ جو ہے نا ہم لوگ نالا بان دیتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن پہلے اس سے باہر نکالنا پڑے گا یار چلو آجو 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 بس 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 دوستو ہلکے میں نہیں آرہی ہے دیکھو بڑی ہی دوستو مشکل سے میں نے اس سے کنٹرول کر لیا ہے یہ چیک کرو یار اب ڈر یہ اس نے نا چھلانگیں نا لگانے لگ جائے آئے بچارے نے رات کہ اس نے صحیح سے پانی نہیں پیا جب بھی بھی اس کے پاس پانی رکھتا تھا نا ایک ٹورے کے اوپر لات مار دیتا تھا پانی تو بلاتا ہوں لیکن پہلے یہ نالا بان دو اب اوئی بھاگنا نہیں بھاگنا نہیں آسانی سے دوستو باہر اس کو پکڑ لیا اب اتنا نہیں بھاگ رہا تو میں سوچ رہا ہوں یار اس کو نالا نہیں بان دی کیونکہ یہ دیکھو یہ دیکھو رک جاتا ہے مرگی کو میں نے باہر نکالا ہے دیکھتے ہیں مرگا اس کے دوستی کرتا ہے یا نہیں ہے تو یہ مرگا سندھی اور مرگی جو ہے میاں والی ہے پتہ نہیں ان کا پیار لگتا ہے یا نہیں چلو یار ایک سے دو دن میں پتہ لگ جائے کہ ان کی دوستی ہوگی یا نہیں دوستو چیز کیسی آپ لوگوں لگی آپ لوگوں نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے ورنہ اس کو ہم چینج کروا کے میاں والی مرگا بھی لے سکتے ہیں مرگی کا سائز اور یہ ہمارے مرگے کا رک جا نہیں 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 بہت زیادہ شوخہ ہو رہا ہے لیکن دوستو اچھی بات یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے پچھلا مرگا بہت زیادہ سست تھا اس سے یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور ہے بھی جوان اس کی عمر ہم نے پتہ کر رہی تھی تو یہ نو مہینے کے ابھی پچھلا مرگا تھا وہ ڈیڑھ سال کا تھا اور اس کی عمر ہے نو مہینے مطلب یہ اور تگڑا ہو جائے گا بیسے دوستو اس کا نام آپ لوگ انہیں کمنٹ میں بتانا ہے پچھلا مرگا جو تھا اس کا رام ہم نے ٹائگر رکھا تھا جس کا کمنٹ اچھا ہوگا نا اس کو میں اپنی ویڈیو میں بھی شو کروں گا یہاں پر دوستو ان کا بھی سیزن آ چکا ہے مجھے ایسا لگ رہے یہ لوگ جو ہے نا اب انڈے دینے پر آئیں گے پانی پلے پانی 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 دوستو ہمارے 50K سبسکرائبر ہونے میں صرف 400 سبسکرائبر باقی ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اورے بھائی صاحب یہاں پر تھوڑا پانی گرہ تھا یہ بچارے یہاں سے پینے لگے ہیں کیونکہ یہ مرگی سے بہت ڈرتے ہیں دوستو ابھی جو ہے نا میں نیچے سے موبائل لے کر آئے ہوں اپنے کبوتر کی گروت چیک کرنے مطلب اس کے انڈوں کی شلو بھائی ان کی ویرس سے جو ہے نا یار اندر سے گند بھی نہیں میں اٹھا رہا دوستو یہاں پر میں نے گھاس رکھی بھی تھی اور انہوں نے جو ہے نا ساری گھاس کا گھونسلا بنا لیے انڈے جو ہے نا فائنلی دو بھی ہو گی چوئے ہیں تو یہاں سے اوہ یہ کارٹ بھی رہی ہے یا ہر کیا کاری ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈے کے اندر جو ہے نا بننا شروع ہو گیا ہے اس کی جان جو ان کا جو ہے نا باندر ہے بچہ تو یار یہ ہے جی دوسرا انڈا اس کے بھی گھروٹ چیک کر لیتے ہیں اوہے بھائی صاحب اس کے بھی جو ہے نا دوستو اندر گھروٹ چائل رہی ہے مطلب آپ کو صحیح سے نہیں شاید نظر آ رہا ہو ماشاءاللہ سے بھائی دونوں ہی اچھے طریقے سے انکوبیشن کر رہے ہیں اب انہیں ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو جو ہے نا اب ہم تین چار دن تک چیک کریں گے دوبارہ تو یار ابھی آپ لوگوں میں نے انڈوں کی گھروٹ دکھائی ہے بڑی ہی مشکل سے کیونکہ جو ہے نا دونوں ہی موبائل منیج پکڑے ہوئے تھے تو لیکن ماشاءاللہ یار اچھی گھروٹ چال دی مجھے لگا ایک انڈا خراب ہو گیا تھا واقعی لیکن فائنلی یار دونوں انڈوں میں جو ہے نا بچے باندھ رہے ہیں اوہ بھائی یہ کہاں سے آگی ہے کہاں تھی تو ڈکو اوہو یار کل یار میں پیٹ مارکٹ گیا تھا اس کے لیے میں نا اس کا فرینڈ لانا بھول گیا تو مرگا لینے گیا تھا نا مجھے چاہیے تھا اس کے لیے ایک دوست بھی لے ہوں لیکن چلو یار اس کے لیے اوہ دیان سے اب اس کے لیے جو ہے نا ہم کل پرسو اس کا فرینڈ لے آئیں گے تو اس کے ساتھ گھومے گی ابھی تو دیکھو نا میرے پیچھے آئی جائے گی یہ دیکھو اس کے ساتھ نا میرے بہت اچھی دوستی ہے رک جا بھائی رک جا رک جا بڑی گندی ہو گئی ہے اس کو نہ لانا پڑے گا ابھی بھائی صاحب ادھر نہیں جاؤ مرگے کے پاس میں جاؤ میں بتا رہا ہوں یہ صحیح تیز نہیں ہے میں بتا رہا ہوں یہ دیکھو بھائی جو پچھلا مرگا تھا نا وہ لڑکھڑا کر چلتا تھا یعنی ایک ٹانگ میں اس کی جان بہت کم تھی دوسری ٹانگ صحیح تھی ایک ٹانگ خراب تھی تو اس کی آپ لوگ دیکھو یار ماشاءاللہ دونوں ہی فٹ ہیں بھاگ بھی سکتا ہے صحیح تن درست ہے ڈکو ادھر آ شاوش ادھر آ ابھی تو یار اس سے پانی دے دیتے ہیں یہ اس کو نہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی اس لئے یہ اتنا چیخ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے نا مرگی اس کی پیچھے چلی گئی ہے بھائی اوے پورا کڑک ہی ہو گئی ہے یار اوی ڈکو یار کیا کہا رہے بھائی ڈکو یار میرے پیچھے ہی پار جاتا ہے اس کو جو ہے نا پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں ایک دفعہ سویمنگ کے لئے ڈکی بھائی پر چلا گئے تو دوستو مرگے کے لئے جو ہے نا ہمیں سپیشل فیڈ کے لئے ان چاروں چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہے ڈک کا کھانا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا مجھے نہیں یاد تو آپ لوگوں نے جو نا یہ زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ اتنے زیادہ شوق سے نہیں کھاتے یہ یار مکس دانے اس میں آٹھ سے دست قسم کے دانے ہیں اور یہ کافی زیادہ شوق سے کھاتا ہے اس لئے سارے ادھر کھڑے ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہ ہے ہمارے پاس چوکر اس کے بعد یار یہ ہم نے ڈالنی ہے چار نمبر خوراک یا پتہ نہیں دوستو مرگے نے جو ہے نا ابھی یہ کیا حرکت کی ہے توتے کا پر یہاں سے بائے نکڑا تھا ایک دم جو ہے نا اس نے اپنے مو سے کھینچا اور یہاں سے جو ہے نا توتے کے دو پر ٹوٹ چکی ہیں بھائی اب یہ دیکھنا بھائی یہ جائے گا چوزوں کو مارے گا اور پھر اپنا کھانا شروع کر دے گا یہ دیکھا ہے دوستو مرگے کو جو ہے نا میں ابھی اکیلے ہی بند کر رہا ہوں کیونکہ چوزوں کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ چوزوں کو یہ بہت زیادہ کاٹ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے چل چلو 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 شابہ شابی اندر چلو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ مرگی کے کچھ کہتا ہے یا نہیں تو یہاں میں نے تھوڑی دیکھ چیک کی ہے مرگا اور مرگی جو ایک جگہ سیٹ ہیں کچھ بھی نہیں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ان دونے کی جو ایک کیج میں جوڑی بند سکتی ہے باقی چوزوں کو جو انا اس میں ڈال دیں گے اور فلال یار ابھی ڈکو نہیں مجھے نظر آ رہا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پتہ نہیں ڈکو کی در چلا یہ ابھی ان کے ساتھ ہی گھوم رہا تھا خدا نہ خواستا یار کوئی چیل نہ لے جائے اس دن بھی ایک چیل نے حملہ کیا تھا لیکن وہ میں نے بچا لیا تھا ڈکو 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 لاشٹرم ڈکو یار یہاں پر گھوم رہا تھا آپ لوگوں میں نے دکھایا تھا پتہ نہیں اس کے بعد کہاں گیا ادھر ہی کہیں چھپا ہوگا پہلے بھی ایسی گھومتا ہے ڈکو ڈکو یہ کس نے عرکت کی ہے بھائی ڈکو کیا کرتا ہے بھائی پرینک کر دیا تم نے دوستو ڈکو کا فرنڈ لازمی لانا پڑے گا یار نیکسٹ وڈوگ میں اس کا جو انا نیا سا فرنڈ لے کر آئیں گے آپ لوگوں یار مرگا کیسا لگا کمینڈ میں لازمی بتانا اب میں کوشش کروں گا یار ویک میں کم از کم تین وڈوگ ڈال دیا کروں تو آج کی وڈوگ نے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ وڈوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تم جیسے افغانستان میں امریکنز ایک کال پہ ڈاکو مارے گا